موسیقی 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 تو اس وجہ سے وہ کئی بار ایسا لگتا تھا کہ یہ کیل سیکل گا رہے ہیں لیکن بعد میں کشور دا نے جو ہوا بدل دی پورے انڈسٹری کی اور جس طریقے کے گیت اور جس طریقے کا ان کا ایک سٹائل آیا یہ آیا 1969 میں تو سوچئے کتنے سالوں کا ان کی جرنی رہی ان کا سٹرگل رہا تو یہ آتے آتے تو ٹائم لگ گیا لیکن اس بیچ میں انہوں نے یہ جو گیت گایا اس کو ہم نے 1973 کے ایک ان کے انٹرویو میں ہم نے اس گیت کو سنا اور اس وقت ریڈیو کی انٹرویو میں کشور دا نے اس گیت کو پھر سے لوگوں کی فرمائش پہ اس گیت کو گنگن آیا اور کیا کمال کا انہوں نے اس وقت جو گیت گایا وہ تو ان کے سٹائل سے تو آج میں آپ کے سامنے کشور دا نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا تھا انپلک تریقے سے وہ آج ویسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں لیکن جیسے کی ہم نے ابھی بات کی رول موڈلز کی گروہ اور ششی کی بات کی ویسے ہی میں بھی میں نے جب میرے پیشن کو چنا تھا سنگیت کو تب میرے بھی کچھ رول موڈلز تھے اور ان رول موڈلز میں ایک ایسے انسان بھی تھے جو میرے بہت مطر بھی رہ چکے ہیں اور انڈسٹری میں جنہوں نے میں کہوں گا کہ جنہوں نے بہت اپنا ایک ستھان بنایا انہوں نے بھی بہت سٹرگل کیا اور بہت اچھا ابھی میں کہوں گا کہ مراتھی انڈسٹری میں خاص کر کے انہوں نے ساٹھ سے زیادہ فلموں میں میوزک کمپوز کیا ہے وہ میوزک ڈیریکٹر ہے عویناش وشوجیت اس نام سے یہ جوڑی ہے اور اس میں کہ عویناش چندرچوڑ جی آج میں خاص انہیں آج میں نے آمنترت کیا ہے کیونکہ arranging اور music composition کی جب بات آتی تو عویناش چندرچوڑ جی کا ہاتھ پکڑنے والے بہت کم لوگ ہیں ایسے تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ rare gems of کشور کمار میں میں عویناش جی کو آمنترت کر رہا ہوں تو چلیے سنتے ہیں عویناش چندرچوڑ جی کو کہ بھائی کشور دہ اور ان سے related بہت ساری باتیں اور ہم نے کیا کیا ہم کس طرح سے ہم نے اس جرنی کو ہم نے جیا ہے تو ہم سنتے ہیں عویناش چندرچوڑ جی سے نباشکار میرے دوستو سب سے پہلے میرا پیارا دوست میرا بہت قریبی دوست پرشاند میں اسے کانگریز ویلیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ جو کام آپ اور آپ کی ٹیم کر رہی ہے rare gems of کشور میں ان کے سب گانے دیکھتا ہوں میں ان کو فالو کرتا ہوں اور ہمیشہ میں اسے میسج کرتا ہوں یا کال کرتا ہوں کہ کیا بات ہے پرشاند یہ گانے جو مطلب ایک بات تو ہے کشور دا کی گانوں کی کہ وہ گانے کبھی پورانے نہیں ہوتے وہ گانے آج بھی کنٹیمپریری لگتے ہیں اور ان گانوں کو آپ جس فارم میں پیش کر رہے ہو یہ قابل تاریف ہے I congratulate you پرشاند اور کشور دا کی فیمیلی میں آپ نے مجھے جگہ دی آپ نے مجھے اتنے پیار سے یہاں پر بھلایا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے دیا اور ریالی تھانکس پرشاند 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 اس وانڈرفول ایکٹیویٹی اور ایم ریالی ریالی گریٹفول لیکن عویناس جی آج آپ جب ہمارے پریوار پریوار کے صدد سے آپ پہلے سی ہیں لیکن آج جب آپ آئے ہیں تو ہم اتنے آسانی سے آپ کو چھوڑیں گے نہیں سب سے پہلے تو آپ کی جنی کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور اس جنی میں کشور دا اس نام کا پر بھاو رہا یہ آپ بتائیے مجھے لگتا ہے آج آج رہیں گے کشور دا کی آواز ایک manly voice ایک expressive voice اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہی ہے پر مجھے لگتا ہے جب بتائر composer ہم آپ سب جانتے کہ دھن کیسے compose ہوتی ہے کہ lyrics ہوتے ہے ان میں کچھ بھاونائیں ہوتی ہے ایک situation ہوتی ہے ایک کردار ہوتا جس دلون تک جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ جو complete کرتا ہے وہ singer ہوتا ہے اور کشور دا کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کشور دا گاتے ہیں تو وہ گانا ایسا لگتا ہے کہ یہ ہی تو کہنا چاہتا تھا یہ تو میری بھاونہ تھی ہر ایک آدمی کو لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے مجھے بھی لگتا ہے اور ایسا وہ ایسا گاتے ہے جیسے ہم بات کر رہے ہوں اتنی simplicity اور اتنا simplicity لانا گانے میں یہ سب سے difficult بات ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر زمانہ دیکھا جائے کہ 1960s کا جو ٹائم تھا وہ پر جو singers تھے وہ جیسے آپ نے کہا کہ مکیش جی رفی صاحب من نا دے تلت تلت جی سب classically trained singers تھے تو اس train کو اس train سے ہٹ کر خود کی آواز آواز کو اسٹیبلش کرنا پھر وہ یار لنگ ہو پھر وہ بیس کی وائس ہو اور اس expression سے آنا مجھے لگتا ہے کہ شوردہ نے یہ جو simplicity رکھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ impossible سا کام ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارے کتنا آسان ہے یہ گانا کتنا easy گائے جب ہم perform کرنے جاتے تو پتا چلتا ہے کہ باپ رے یہ گانا اتنا easy نہیں ہے اس voice میں جو tone انہوں نے نیچے c میں رکھا ہے وہ tone اوپر کے c میں لے جانا یہ بڑی difficult بات ہے اور ایک بطور composer مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھئے ایک گانا ہوتا ہے جو ایک sad song ہو جو naturally اس میں ایک pathos ہے تو وہ سنجو کمار آن سکرین یہ گانا گاتے تو کبھی بھی ایسا لگتا ہی نہیں کہ سنجو کمار گار ہے مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ کشور کمار گار ہے ہمیشہ ایسا لگتا کہ سنجو کر دیجئے پلیز تو سنجو کمار جب بھی سکرین کے اوپر گاتے تو لیکن وہ مکس ایموشن کو ایموشن کو ایمیجن کرنا اور ایمیجن ایمیجن کو پرفیکشن دینا مجھے لگتا یہ سب سے ڈیفکل بات ہے کہ انہوں نے گایا ہوا گانا واپس ری پروڈیوز کرنا ایک الگ بات ہے لیکن جب وہ گانا بند رہا ہے روپ تیرا مستان اس کی تیون جب بند رہی ہے تو یہ ایمیجن کرنا کہ یہ فائنل سکرین پر کیسا ہوگا اس کے اوپر راجش خندہ ہے وہ کیسے ری آرٹیسٹ آر بان ٹو رول ویسے کشوردہ آر بان ٹو رول اور بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی گانی کبھی پورا نہیں نہیں ہوتے کتنے کتنے لوگوں نے ریمکز بنا دیئے صحیح بات ہے لیکن اس میں آپ کو ایسا کرتی تھی اس ایموشن کو سمجھ نی کے لئے کلاکار سکرین پہ اس طرح سے اس کو ایک کس طرح سے کر سکتا ہے کئی بار راجش خندہ جی نے تو ان کے ان ٹو سکتا ہے کشور دانے وہ مستی جی جی شیو شنکر میں جو سٹوڈیو میں لائی ہے اس کے میں 10% بھی سکرین پہ نہیں لائی تو یہ سوچی آپ کی یہ بڑی یہ بڑی آپ نے صحیح بات کہیں یہاں پر ایک گانا ایک چطور نر کر سنگر وہ گانا دیکھیں کلاسیکل گانا ایک الگ بات ہے لیکن اس گانے کو نبھانا اس میں وہ ایکسپریشن ڈالنا لوگوں کو ہسان گانے کے مادھیم سے بڑی ڈیفکل بات ہے اور ایک چیز کہ کشور دا کے جو گانے ہیں وہ ہمیشہ کنٹیمپراری اس لیے لگتا ہے کہ انہوں نے جو ایکسپریشن اس میں دی ہے وہ نا ایکسپریشن 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 وہ پورفیکٹ ہے تو آپ کتنا بھی کوشش کریں اس سمندر میں جا کر سکھنے کی آپ بس اندر چلے جاتے ہے آپ کو پتا نہیں چلتا کیونکہ ایک پریپورن کلاکار تھے ایک 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 سنگر تھے اور بس میں آپ کے سامنے بجا سکو کچھ ایک 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 بھاگ بات ہے اور آج ویسے عوینا جی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ Rare James of Kishore کمار میں ابھی تک جتنے بھی guests آئے ہیں وہ سارے ابھی online کا زمانہ چل رہا ہے آج پہلی بار کوئی guests ہمارے ساتھ میں ہو بھائی بولتے نا کہ شہر کا سب سے best مٹھائی بنانے والا ہلوائی اگر ہمارے ساتھ میں ہو تو سب سے اچھی مٹھائی تو ہم کھلوائی ان سے بنوائی لیں گے تو آج تو ہمارے ساتھ میں سب سے best arranger ہیں تو بھائی اس گیت کو اگر آپ کا ساتھ مل جائے یہ گیت اور خاص کر کہ آج چھوڑنا ہے ہم نے وہ بھی بتاتا ہوں کہ آج ہے 25 تاریخ اور 26 تاریخ 26 سپٹیمبر یہ ہے دیو صاحب کا جنم دن اور جنم دن کونسا کتنا کتنا جنم دن ہے وہ نہیں کیونکہ جنم دن تو ایسا ہوتا ہے دیو ساپ موسیقی مرنے کی دعائے کیوں مانگو مرنے کی دعائے کیوں مانگو جینے کی تم نا پون کر کون کرے یہ دنیا ہو یا وہ دنیا یہ دنیا ہو یا وہ دنیا اب خواہش دنیا کون کرے کون کرے مرنے کی دعائیں کیوں مانگو آگ کرے جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا عشقوں نے جو عشقوں نے بڑکائی ہے اس آگ کو تھنڈا کون کرے کون کرے اس آگ کو تھنڈا کون کرے کون کرے مرنے کی دعائے کیوں مانگوں موسیقی 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 موسیقی